ربی سیزن کی سب سے پرمک تلہن فصل، سرسوں کا بجائی چھتر اس بار اچھل کر ایک سو دشملف چار شونے لاکھ ہیکٹیئر کے سروکالین سروچستر پر پہنچ گیا ہے، جس سے اس کے شاندار اتپادن کی امید ویقت کی جا رہی ہے، لیکن کچھ پرمک اتپادک علاقوں میں نومبر کے بعد سے اچھی بارش نہیں ہونے کے کارن اس کا کل اتپادن سرکار دوارہ نردھارت لکشے تک پہنچنا مشکل لگتا ہے۔ کیندریہ کرشی منترالے نے دو ہزار تیئی سے چوبیس کے ورطمان ربی سیزن کے لیے ایک سو اکتیس لاکھ ٹن سرسوں کے ریکارڈ اتپادن کا لکشے نردھارت کیا ہے، جبکہ فصل کی موجودہ ستھیتی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ واسطوک اتپادن ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس لاکھ ٹن کے آسپاس ہی پہنچ سکے گا۔ یہ آکڑا دو ہزار بائیس سے تیئیس سیزن کی تلنا میں کچھ بہتر ہے۔ پرمک اتپادک راجیوں کی مہتوپون منڈیوں میں سرسوں کا بھاو سرکاری سمرتھن مولی سے نیچے چل رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں نئی فصل کی کٹائی تیاری آرمب ہو گئی ہے۔ سامانے طور پر فروری ماہ کے دوران گھریلو منڈیوں میں پانچ سے چھ لاک ٹن نئی سرسوں کی آوک ہو جاتی ہے جبکہ مارچ سے مائی کے بیچ اس کی ماسک آپورتی دس لاک ٹن سے اوپر رہتی ہے۔ مائی تک فصل کی کٹائی تیاری بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس بار اتر پردیش میں سرسوں کی کھیتی کا نیا ریکارڈ بنا ہے مگر کہیں کہیں فصل کمزور بتائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں نمی کا ابھاو رہا ہے۔ اگلے کچھ سپتہوں کا موسم اتر پردیش کے ساتھ ساتھ راجستان، مدھی پردیش، ہریانہ، گجرات ایوم بنگال جیسے راجیوں میں بھی سرسوں کی فصل کے لیے کافی مہتوپون سابط ہوگا۔ جنوری کے تھنڈے موسم سے سرسوں کی فصل کو کافی راحت ملی مگر گھنے کوہرے کے پرکوپ سے کچھ کشیتروں میں فصل کا اپیکشت وکاس نہیں ہو پایا اور وہاں اوپج در تتھا تیل کی رکوری در میں کمی آ سکتی ہے۔ سرسوں کا نیونتم سمرتن مولیہ، ایم ایس پی، دو ہزار بائیس سے تیئیس سیزن کے پانچ ہزار چار سو پچاس روپے پرتی کونٹل سے دو سو روپے بڑھ کر دو ہزار تیئیس سے چوبیس سیزن کے لیے پانچ ہزار چھ سو پچاس روپے پرتی کونٹل نردھارت کیا گیا ہے جبکہ تھوک منڈی بھاو پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل کے آس پاس ہی چل رہا ہے۔ نئی سرسوں کی قیمت بھی نیچے ہے۔ نافیڈ دوارہ اس بار وشال ماترہ میں کسانوں سے نیونتم سمرتن مولیہ پر سرسوں کی خرید کا پلان بنایا گیا ہے اور اس کی آوشک تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی